انہوں نے پوچھ لیا ہے کہ کلال بھئی کیسے ہیں تو اب آپ کلال کیلیکنٹ ڈھائی بجھ رہے ہیں میں آپ بات کی اس وجہ سے آپ گھر جا رہے ہیں انشاءاللہ اب بہتر ہوں پس سر پہ کچھ ٹانکیں لگے آہ زخم تو بہت سارے ہیں جتنے زخم آپ کہیں دیکھیں مجھے اندازہ ہے بگر آہ شولڈر ڈس لوکیٹ ہو ہے جو کہ شروع میں ریلائیف دی ہو رہا تھا جب ایکسیس کیے تو اندازہ ہوا اور زہر ایسا 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 آپ کی پیت بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو کندھا اپنی جگہ سے ہل گیا آہ سر پہ ٹانکیں لگے ہیں اب نجھے کہا گیا ہے کسی جس کینٹ کروائیں کہ ہی بلڈ گلوٹ ایسا نہ ہو کہ جو خدا نہ خواستہ ابھی کروانے ابھی جاتے ہوئے کہ ہی نہ کہی سی پرائیوٹ کروانے گے لیکن ابھی الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی دعاوں کے ساتھ کے آہ میں بہتر ہوں آہ بس وہ ایک ایک ٹراما بھی ہے آہ جس سے ہم گھر رہے ہیں وہ ذہنی طور پر بھی کہ آپ کو آپ کا آپ کے ملک کا جس ملک کی خدمت کی آپ کوشش کر رہے ہیں جس ملک کے ایک ادارے کو بہتر کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں جس ملک کے ادارے کے کرپٹ آدمی کو آپ اُن کے افسران کے سامنے بہت بحزت طریقے سے لے جا کے ایکسپوز کر رہے گی سر اس کا کچھ کیجئے اس سے جائرے کر رہے ہیں کہ آپ رکھ جائیں لیکن میرا خیال ہے کہ گھر زرہ زیادہ کیونکہ میرا خیال نہیں ہے بہتر ہے لیکن یہ نہیں مان رہے ہیں تو ٹھیک ہی میری نہیں زیادہ لیکن اس کی وجہ ہے کہ ایک جو ہے جو کندھا تھا یہ تو ڈسپلیس ہوا ہوا ہے ایک پچھلی بھی چھوٹی ہے ابھی جو یہاں کے آپ نے ریپورٹ کروائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہارٹ پہ بھی چونکہ کرنٹ لگایا گیا تو دل کی جو اسی جی کی ریپورٹ ہے وہ بھی نوبل نہیں ہے آہ سو دیکھ آہ بہرحال مجھے لگ رہا کہ میں زرہ گھر پہ زیادہ کبھٹے تو انشاءاللہ بھی گھر جا رہے ہیں آپ لوگ دعا کیجئے اسی جی کی تو تفصیلی ریپورٹ ہے وہ بات میں آئے گی پھر اس کی بنیاد پہ انشاءاللہ اگر خدا نہ خافتہ آپ دروت پیش آتی پھر ہم انشاءاللہ لیکن وسیع بھی ناف تک یوں موسیقی